موسیقی 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 ڈیزولیشن او پارنیرشپ اور دوسرا ہوتا ہے ڈیزولیشن او پارنیرشپ ڈیزولیشن او پارنیرشپ تو ہم نے پہلے بہت بار کار چکے بچے ہم نے جب ریکنسٹیشن کیا تھا تو ریکنسٹیشن میں کیا ہوتا تھا جب اپی پروپیش شیئرنگ ریشو چینج ہوتا تھا یا کوئی نیا پارنیر ایڈمیٹ ہوتا تھا اُس سمی جو بھی ہمارے جو پارنیرشپ دیٹھ ہوتا تھا وہ چینج ہو جاتا ہے جو اول پارنیرشپ دیٹھ ہوتا ہے وہ ڈیزولد ہو جاتا ہے اور نیا پارٹنرشپ ڈیٹ ہمیں بنانا پڑتا ہے اس کو ہم کہیں گے ڈیزولیشن آب پارٹنرشپ ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے کب کب وہ کیا تھا پروفری شیئرنگ ریشو جب پروفری شیئرنگ ریشو چینج ہوتا تھا تاب بھی ہمارے جو اول کیا پارٹنرشپ ڈیٹ ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا اور نیا ہمیں بنانا پڑتا تھا اسی طرح جب ایڈمیشن ہوگا کوئی نیو پارٹنر کو ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں ایڈمیٹ کرتے ہیں تاب بھی ہمارے جو اول پارٹنرشپ ڈیٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مگر ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے مگر جو پارٹنرشپ کا جو بزنیس ہوتا ہے وہ کنٹینیوزی چلتے جاتا ہے ٹھیک ہے صرف ریلیشن میں چینجز آتا ہے پارٹنرشپ بزنیس کنٹینیوزی چلتے جاتا ہے اسی طرح کوئی ڈیپ ہوتا ہو یا ریٹائرنگ ہوتا ہے ریٹائرنگ ہو گیا اسی طرح ڈیٹ ہو گیا ڈیٹ آف آ پارٹنر ٹھیک ہے جب بھی ایسے چینجز ہوتا ہے ریلیشنشپ میں چینجز ہوتا ہے اُس کو ہم کہتے ہیں ڈیزولیشن آف پارٹنرشپ آپ یہاں پہ آئیے ڈیزولیشن آف پارٹنرشپ فارم جب فارم ڈیزولف ہوتا ہے تو ہمارے جو بزنیس ہوتا ہے وہ ٹوٹل کھتم ہو جاتا ہے ڈیزولف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کب ہوتا ہے بزنیس اوپ دا ہم ڈیزکنٹیوٹ ڈیز کلوز ہو جاتا ہے تاب ہم اس کو کہتے ہیں ڈی سولیشن و پارنرشیپ پھارم ٹھیکے سامجھ میں آیا ہوگا ان دونوں کا ڈیفرینس اکثر پیپر میں آتا ہے ایک یا دو کوششن کا یہ ایسے پوچھا جاتا ہے ڈی سولیشن و پارنرشیپ پھارم کیا ہوتا ہے پارنرشیپ پھارم مینز ٹوٹولی کلوز ہو جانا بزنیس کو بند کرنا ٹھیکے تو جب بزنیس بند ہوتا ہے تو جدے بھی ہمارے پاس ایسیٹس ہوں گے لائیابلٹیس ہوں گے ان کو بھی ہمیں ختم کرنا پڑتا ہے سیل کرنا پڑتا ہے جو بھی ملک ایسیٹس ہوں گا اس کو ہم بیش دیتے ہیں اسی طرح جتنے بھی لائیابلٹیس ہوں گا اس کو ہم پیمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے کچھ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ڈی سولیشن کس کس واجہ سے ملکن رزنوں سے ہوتا ہے ٹھیکے تو میں آپ کو بتاؤں گا موڈس اوپ ڈی سولیشن یا ٹائپس اوپ ڈی سولیشن ٹھیکے بچو تو بچو اب ہم کریں گے موڈس اوپ ڈی سولیشن اوپ پارڈرشپ فرم جب پارڈرشپ ڈیزولگ ہوتا ہے تو کن کرن سے وہ ڈیزولگ ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے موڈس اوپ ڈیزولیشن اوپ فرم یا ٹائپس اوپ ڈیزولیشن فرم بھی ہم کہتے ہیں نمبر ون بچو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پارڈرشپ فرم بنایا تھا شروع میں پارڈرشپ فرم ملہ فرم کیا تھا ایسٹیبلیش کیا تھا پارڈرشپ فرم ایکریمنٹ سے ہی بنتا ہے آپ کو پتا ہے پارڈرشپ is the result ایکریمنٹ آپ کو پتا ہے آپ ہم جب یہاں پہ ڈیزولگ کی بات کرتے ہیں تو جب ملہب اتنے جدنے بھی میمبرز ہو یا پارڈرز ہوتے ہیں اگر وہ لوگ چاہے فرم کو ڈیزولگ کرنا چاہے تو ایکریمنٹ سے ہی اس فرم کو ڈیزولگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ پارڈ ہے ملہب جدنے بھی میمبرز ہوتے ہو جو سبی کا کونزنٹ کے واجہ ملہب سے یہ فرم کو ڈیزولگ کیا جا سکتا ہے میچول ایکریمنٹ سے ٹھیک ہے تو نیکس ہے بچو کمپلسیری ڈیزولیشن کمپلسیری منس فرم کو بند کرنا ہی کرنا ہے کسی حال میں فرم کو بند کرنا ہی کرنا ہے تو وہ کب ہوتا ہے جب کوئی جب ملہب پارڈرز جنہ پہ پارڈرز ہوتے ہیں وہ انسولوین بن جاتا ہے انسولوین جو بھی ان کا لائیبلیٹی ہوتا ہے ان کو پی نی کر سکتا ہے دیار آنیول ٹو پی دا لائیبلیٹی جو ڈیٹ ہوتا ہے اس کو پی نی کر پا رہا ہے اس واجہ سے بھی فرم ڈیزول ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو انسولوین یا ہم اس کو بینکرپ بھی کہتے ہیں بینکرپ مینز جو کارس پہ ڈوپ جانا جو لائیبلیٹی پی نی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بزنیس بکم ان لافل بن جاتا ہے ملی جو کوئی انڈیسٹری ہوگا وہ کوئی ملہب مینیفیکچر کرتا ہے ملی جو کوئی پلاسٹک انڈیسٹری ہوگا پلاسٹک انڈیسٹری ملہب جدے بھی وہاں پہ جو انڈوارمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انڈیسٹری سیڈپ کیا ہوئے انڈوارمنٹ کو پورا پولیوٹ کرتا ہے لوگوں کو وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس حساب سے بھی وہ فرم کلوز ہوتا ہے تو اس کو ہم کہیں کہ کمپلسری ڈیزولیشن نیکس پہنٹ ہے بچے بائی نوٹیس نوٹیس ان کیس سوپ پارڈنرشپ ایٹ ویل ٹھیک ہے بچو آپ ملوک دو تین پارڈنرز ہوتے ہیں فرم میں کوئی پارڈنر نوٹیس دے دیتا ہے بھی ہم اس فرم کو کلوز کریں گے ہو سکتا ہے اس کا جو فرم پہلے تو انہوں نے بنایا آپ اس فرم میں اس کا انٹریس نہ ہو یا وہ ملوک ٹھیک نہیں رہتا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے واجہ اس واجہ سے بھی ملوک پارڈنر کوئی پارڈنر نوٹیس دے کے بھی فرم کو ڈیزول کیا جا سکتا ہے یہ تھا تیسر پوائنٹ اب چوتھر پوائنٹ ہے happening of an event even means کوئی گڑنا گاڑ جاتا ہے مان لیجے کوئی پارڈنر ہوگا دو پارڈنر ہے ایک ڈیتھ ہو جاتا ہے تو پارڈنرشپ میں تو کم سے کم دو پارڈنر تو ضروری ہوتا ہے جب ایک دوسرا ایک پہلا پارڈنر ڈیتھ ہو جاتا دوسرا وہ آٹومیٹی کے لیے ڈیزول ہو جاتا ایک پارڈنر پارڈنرشپ فارم کو کیری نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیتھ آف پارڈنر ڈیتھ آف آ پارڈنر اسی طرح ڈیتھ ہو جاتا اسی طرح ملو کوئی پارڈنر ملو کچھ سالوں کے لیے بھی پارڈنرشپ فارم کرتا ہے ملو دو سال کن سال جیسے اس کا کمپلیشن ہوگا کمپلیشن آف یا پروڈجک پروڈجک یا کوئی ٹاسک ہوگا کوئی کام کرنا ہوگا ملو دیجے جیسے وہ کمپورا ہو جاتا ہے ملو دیجے کوئی بیش بننا ہو یا کوئی بیوڑنگ بننا ہو یا کچھ بھی آؤ کوئی کم کرنا ہو جیسے وہ ٹاسک پورا ہو جاتا ہے تو جو پارڈنرشپ فارم آٹومیٹیکلی وہ ڈیزوب ہو جاتا ہے उसी तरहی लास्उым बच्चों ॥िप पॉइन अ है जा ये ॢिस बाइ अब कही बए क्या होता है कोड कॉट ऑर पास करता है उस फाउम को ैसरा رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہو گیا ہے آن ساؤنڈ مائن میں منٹیلی وہ بیلنس ملپ ٹھیک نہیں رہتا ہے آنفیٹ رہتا ہے تا بھی فارم آرڈر ایشو کرتا ہے اور فارم ڈیزوپ ہو جاتا ہے اسی طرح جو فارم ہوتا ہے کنٹینیوزلی وہ اس کا جو فارم جو ہوئی لوس پہ چلا جاتا ہے تا بھی آرڈر ایشو کرتا ہے اس فارم کو بند کرنے کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح ہو گیا پرمنٹلی انکیبیبل پرمنٹلی انکیبیبل مینز کوئی پارٹنر ہوگا وہ فیزیکلی ٹھیک نہیں ہو انفیٹ ہو وہ بزنس کو کیری نہیں کر سکتا ہے مالب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی مالب اس کو ایکسیڈن ہوگیا جو بھی ہو اس کا پیر ٹھیک نہیں ہو مالب نہیں بھی ہنی ہوگا وہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس واجہ سے بھی مالب کوٹ مالب یہ آرڈر ایشو کر سکتا ہے فارم کو ڈیزول کرنے کے لئے تو یہ تو تب بچوں مالب کس کس ریزن سے فارم ڈیزول ہوتا ہے اب جب ہم ڈیزول ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے مالب پارٹنرشی میں کچھ ایکاؤنس ہوتا ہے بھوکس ایکاؤنس ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں شارٹ مالب کلوز کرنا پڑتا ہے تو ہم کریں گے ابھی ٹھیک ہے بچوں تو بچوں جب ہم فارم کو ڈیزول کریں گے تو فارم میں جتنے بھی ڈیزول ہوتا ہے اس کو بھی ہم ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے مالب میرا کہنے کا مالب یہ ہے کہ فارم کا جو ایکاؤنس اور بھوک ہے اس کو ہم نے کلیر کرنا ہے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایکاؤنس کو ہم نے سیٹل کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا میں ایک ایکزمپل دینا چاہتا ہوں آپ کو 11 کلاس میں آپ نے ایکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہوگا بچے آپ لے ایکاؤنٹنگ ایکویشن میں کیا ہے assets equal to liabilities plus capital یہ دونوں ہمیشہ equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہاں لکھنے کا مطلب یہ ہے جب ہم فارم کو ڈیزول ختم کرنے جا رہا ہے تو ہمارے پاس جتے بھی assets ہوگا یا liability ہوگا یا capital ہوگا انساب کو ہم نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے assets کو بھی ہم نے zero بننا ہے liabilities کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے اور capital کو بھی ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے ختم ہوگا اس کا کچھ ملک step by step اس کو clear کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ملک کوئی partner بولنے کے ساتھ سے capital capital تو partners پیسے لگاتا ہے اپنا پیسے کہاں ملک ہے جب تک ہم اس liability کو پورا نہیں کریں گے ٹھیک ہے جو باہر سے ہم نے کوئی پیسے لیا ہوگا جب تک ہم اس کو payment نہیں کریں گے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جب liability کو کب ملک پیمنٹ کر سکتا ہے جب ہمارے پاس کیسے ہوگا کیسے کاب آئیں گے جب ہم اس assets کو ہم بیجیں گے assets کو بیجنے کے بعد جدہ بھی ہمارے پاس کیسے آئے گا اسی کیسے ہم اس liability کو بھی ختم کر سکتا ہے اسی طرح capital capital ہوتا ہے internal liability ہے اس کو پہلے تو یہ والا liability external ہے جو outside سے ہم نے جدہ بھی پیسہ لیا یہ والا liability ہے پہلے تو سب سے پہلے liability کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے بعد کچھ پیسہ بچتا ہے تو یہ capital کو ہم ختم کریں گے internal liabilities کو تو asset کو ہم کیسے بیجیں گے بچوں دیکھو جب ہم asset کو بیجے گا تو asset کو ہم realize کریں گے realize یا من لیجے sold بیجیں گے so and ڈی ٹھیک ہے جب ہم asset کو بیجیں گے تو ہمارے پاس cash آئے گا ٹھیک ہے کیا آئے گا cash آئے گا cash یا bank ڈی پیسہ بھینگ میں بھی آ سکتا ہے کئی بھر کیا ہوتا ہے کچھ partners جو یہاں سے asset ہوتا ہے farm کا asset ہوتا وہ لے جاتا ہے partners لے جاتا ہے ملد کو کوئی کام کا ہوگا جو بھی اس کو چاہیے تو کون لے جاتا ہے partners لے جاتا ہے کوئی پارٹنر لے جاتا ہے جب پارٹنر لے گا تو پارٹنر سے بھی ہمیں پیسہ آئے گا ٹھیک ہے بچوں آپ ہم نے ایسے کو تو ہم نے سیل کر لیا ہمارا پیسہ بھی آئے گیا آپ ہم نے جو بھی ایکسٹرنل لائیابلٹیز جو باہر سے ہم نے لیا ہے آؤٹسائٹ لائیابلٹیز ہم اس کو کہتے ہیں آؤٹسائٹ لائیابلٹیز آؤٹسائٹ لائیابلٹیز کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوگا کریٹیٹرز ہوگا اسی طرح بینگ لون بینگ سے کوئی لون لائے ہو تو یا ہو سکتا ہے بیلز پیول پیول اسی طرح ہو سکتا ہے بینگ آرڈر یا ہو سکتا ہے جو پارڈنرز ہوتا ہے اس کا کوئی فرین سے لائے ہو اس کا کوئی ریلیٹیو سے لائے ہو باہر سے میرا کہنے کا ملک باہر سے ہو سکتا ہے کوئی اس کا ریلیٹیو ریلیٹیو سے کوئی لون لائے ہو ہم نے سب سے پہلے جو پیسہ آیا جو پیسہ آیا جو پیسید بھیشنے کے بعد ان کو ہم نے ختم کرنایا آپ ان کو اوٹسائٹرز کو پیمنٹ کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا آپ ہم اس کو پیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے مال لیجے یہاں پہ کوئی پارٹنر سے کوئی پارٹنر سے لون لیا ہوگا اس کو پہلے ہم پی کریں گے پارٹنر لون اسی طرح ہوگے کیاپٹل کیاپٹل بھی فارم کیلئے کیاپٹل بھی لائیابلیٹی ہے فارم اور پارٹنر تو وہ الگ ہے ٹھیک ہے نا کیاپٹل کو پی کرے گا اس کے بعد ریزاو ہوگا کئی ریزاو ہوگا تو ریزاو کو بھی ہم خدوم کرتے ہیں ریزاو اسی طرح ہوگیا کوئی پروفیٹن لوز کا کریڈٹ بیلنس ہوگا کوئی پروفیٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی ہم بڑھتے ہیں آپ جب لانس میں ان سب کو پیمنٹ کرنے کے بعد تب بھی کوئی کچھ پیسہ بچتا ہے تو اس پیسے کو پارٹنرز کے بیچ میں پروفیٹ شیئرنگ ریشو میں اس کو کو ڈسٹریبٹ کیا جاتا ہے تو یہ تو تھا بچوں ملاب ایک سیریز کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں فارم کو کس طرح سیٹل کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک آنٹنگ ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے جب ہم فارم کو بان کریں گے تو ہمیں کچھ آنٹنگ آنٹنگ ملاب ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کچھ آنٹ بنانا پڑتا ہے ہمیں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس کے بعد بچوں جب فارم ڈیزور ہوگا تو ہمیں کچھ ایک آنٹ بنانا پڑتا ہے وہ کیا کہ کون کون سے ایک آنٹ ہمیں بنانا پڑتا ہے سب سے پہلے ہمیں بنانا پڑے گا ریالیزیشن ایک آنٹ اور دوسی رہے پارٹنرز کپٹل ایک آنٹ اور تیسی رہے بینگ ایک آنٹ اور کئی کئی بار جب ہم پارٹنر سے کوئی لون لے کے آتا ہے تو اس سامنے اور ایک آنٹ بنانا پڑتا ہے اس کو ہم کہیں گے پارٹنر لون ایک آنٹ ٹھیک ہے بچوں تو یہ سیکنڈ والا پارٹنرز کپٹل ایک آنٹ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا جب ہم نے ایڈمیشن کیا تب بھی ہم نے بنایا جب ریٹائرمند ہوتا تھا کوئی پارٹنر تب بھی ہم نے بنایا جب ڈیت ہوتا تھا تب بھی بنایا یہ تو آپ کو ٹھیک سے پتا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح بینگ ایک آنٹ بینگ ایک آنٹ میں جب آپ کو کوشن میں بناوں گا آپ کو ایسے آپ کو پتہ جال جائے گا یہ دونوں ٹھیک ہے آپ میں یہاں پہ آتا ہوں ریالیزیشن ایک آنٹ کیا ہوتا ہے اور ریالیزیشن ایک آنٹ کیوں بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں ریالیزیشن ایک آنٹ جب بھی ہم فارم میں نے پہلے بھی بتایا جب بھی ہم کوئی فارم گزول کرتے ہیں بان کرتے ہیں تو فارم میں جدے بھی ایسیڈ ہوگا اس کو ہم سیل کرتے ہیں اسی طرح جدے بھی لائیابلٹیز ہوگا اس کو ہم پے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا ریالیزیشن ایکون ملک بنانے کا مقصد اوبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ایسیڈز کو سیل کرنے کے بعد اسی طرح لائیبیلٹیز کو پی کرنے کے بعد کچھ بھی ہمیں نفع نقصن آتا ہے یا پروفیٹ آتا ہے یا لوز آتا ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے ہم یہ ریالیزیشن ایکون بناتا ہے بچے آپ بولیں گے یہ ریالیزیشن ایکون ایسیڈز کو بیچنے کے لیے یا لائیبیلٹی کو پی کرنے کے لیے بناتے ہیں اگر بولیں گے تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے ریالیزیشن ایکون صرف ہمیں یہ ایسیڈ اور لائیبیلٹیز کو ختم کرنے کے بعد جو بھی ہمیں یا نفع نقصن یا پروفیٹ یا لوز آتا ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے ہم بناتی ہیں یہ ریالیزیشن ایکون بنانے کا مین اوبجیکٹیو یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ایک چارٹ بنا کے لائے یا لائیلزیشن ایکونڈ کا تو ریالیزیشن ایکونڈ میں دو سائٹ ہوتا ہے ڈیابیٹ سائٹ اور ڈیابیٹ سائٹ اور کریٹ سائٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ریالیزیشن ایکونڈ ہے وہ نومینل ایکونڈ ہے نومینل ایکونڈ کا آپ کو رولز پتا ہوگا ایلین کلاس میں ہم نے پڑھا ہے ڈیابیٹ میں کر دیتا ہوں آپ کو یاد جہنے کے لیے اسی طرح یہاں پہ کوئی یل ہوگا یا پروفیٹ آئے گا تو پلاس یاد جہنے کے لیے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دو سائٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ سائٹ اور کریڈٹ سائٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آپ ہم نے جب ہم نے فارم کو ڈیزول کرنا ہے تو فارم کو جو بکس او ایک آنٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے یہاں پر کس کرنا ہے تو ہمارے پاس بیلنچیٹ ہوگا بیلنچیٹ میں جیتے بھی ایسٹ اور لائیبریٹیس ہوں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو جیتے بھی اسیٹ ہوگا بیلنچیٹ کے ایسٹ سائٹ میں وہ سارا یہاں پہ ٹنگسپر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سارا یہ جو میں نے یہاں پہ کچھ اسیٹ کا نامی لکھا ہوا ہے وہ جو فارم کا جو م cientüz sıٹ میں جو ہوگا وہ میں نے مطلب ایسے کچھ سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ بنایا ہے جدنے بھی asset ہوگا وہی asset کو ہم یہاں پہ transfer کریں گے جس سے ہمیں کچھ پیسہ ملے گا جس سے ہمیں جس کو ہم بیش سکتے ہیں جس سے ہمیں کچھ پیسہ آئے گا جس سے پیسہ نہیں آئے گا وہ ہم یہاں پہ intree نہیں کرتے ہیں transfer نہیں کرتے ہیں مالو جیسے ہوگیا cash ہوگیا cash تو already cash ہی ہو کیش کو ہم کیسے بیچ سکتے ہیں اسی طرح بینگ ہو گیا بینگ بھی نہیں آئے گا بینگ بھی کیشی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی پروفیٹ ان لوز ہوگا یا جو بھی ریزاو ہوگا وہ سارا پارٹنرز کیاپڈل ایک آنڈ میں جاتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہے اسی طرح اس سائٹ ہو گیا لائیابیٹی سائٹ میں جتنے بھی ایکسٹرنل لائیابیلٹیز لائیابیلٹیز دو طرح کیا ہوتا ہے ایک انٹرنل اور دوسرا ایکسٹرنل لائیابیلٹیز ہوتا ہے جتنے بھی ایکسٹرنل لائیابیلٹیز ہوگا وہ سب اٹھا کے ہم یہاں پہ کےڈیٹ سائٹ میں ہم اس کو ٹنگ سپر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک آنڈ بوکس کو کلوز کرنا اس لئے ہمیں یہاں پہ سارا ٹنگ سپر کریں گے جیسے ہو گیا کریٹرز یہ میں نے کچھ ایکزمپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے بوکس اپ ایک آنڈ کو کلوز ختم کیا اور سارا ایسیڈز اور لائیابیلٹیز کو ہم نے اس مطلب ریالیزشن ایک آنڈ میں ٹنگ سپر کیا آپ ہم اس کو سیل کریں گے ٹھیک ہے سیل ہم مطلب جو کوئشن کے نیچے جو انفارمیشن دیا ہوگا جو کس طرح ایڈجیسمنٹ کرنا ہے اسی حساب سے ہم نے اس ایسیڈز کو بیشنا ہے جب ہم ایسیڈ کو بیجیں گے تو ہمیں کیش آئے گا پیسہ آئے گا انکم آئے گا انکم آئے گا تو میرے آپ کو پہلے بھی بتائیں پلاس ٹھیک ہے نا کیڈیڈ سائیڈ پہ جتنا پہ پیسہ آئے گا آل انکم ان گینس اس سائیڈ ہم اس کا انٹری کرتے جائیں گے ٹھیک ہے بیلنس شیٹ میں مطلب جو جتنا بھی ایمونٹ ہوگا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ملکہ جیس طرح ہم ایسیڈ کو بیش کے پیسہ ریلائز کریں گے اسی ایمونٹ کو ہم نے یہاں پہ لکھتے جانا ہے اسی طرح لائیبلیٹیز کو بھی ہم نے جیس طرح پیمنٹ کریں گے جو انفرمیشن دیا ہوگا یہاں پہ انٹری کا پیمنٹ کرتے جائیں گے پیمنٹ کریں گے تو اس سائیڈ آئے گا ٹھیک ہے مار ان دونوں میں میں ایک چیز بتنا چاہتا ہوں مان لیجیے یہاں پہ کوئی سٹوک ہے ٹھیک ہے بیلنس شیٹ میں تو سٹوک ہے دیا ہوا مار انفرمیشن جو کوئیشن کی نیچے جو ہمیں جو ملکہ ایڈیشنل انفرمیشن دیا ہوتا ہے ایڈیشن میں کچھ نہیں بتا ہے تو یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو اس کے برے میں کچھ انفرمیشن نہیں ہے تو وہ ہم اس سے پیسہ بھی ہمیں نہیں آئے گا وہ ہم یہاں پہ انٹری نہیں کر سکتا ہے مگر لائیبنیٹی جتنا بھی ہوگا چاہ انفرمیشن میں دیا ہو یا نہ ہو ہمیں اس کو پیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک بچو تو آج ہم اتنا ہی کردے باقی ہم کل کریں گے تھینکیو